اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں جی میں محمد شاہد امید ہے کہ سب بھئی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی شاداب رکھے آسانیاں پیدا فرمائے افراہیم بھائی اور ابراہیم بھائی حرون آباد سٹی زلہ بہاول نگر ایک جانا پہچانا نام بلکہ ایک بڑا نام آن لائن کی دنیا میں ایک بڑا اور بڑا مضبوط نام اور شاندار کام نمبر سکرین کے اوپر ہیں ڈیمانڈ ڈٹیل ساری بتائیں گے آپ کو بچھڑے ہیں سات آٹھ کے قریب آئے آج ان کے فارم پہ آئے ماشاءاللہ چیک کریں پیور سائی وال بچھڑا نافجہ لر آپ کے سامنے کاتھ کاتھ آپ کے سامنے میٹ ویٹ کا آپ کو آئیڈیا دے دیں گے جانوروں کا باقی آپ نے اپنی تسلیل آزمی کرنی ہے یہ جو بچھڑا دیکھ رہے ہیں یہ سات من میٹ ویٹ بتایا جا رہا ہے اس کا سات من میٹ ویٹ اس کا بتایا جا رہا ہے دو تین بچھڑے سات من ہوئے ہیں باقی کم سے کم چار من میں بھی ہے چار من سے لے کے سات من میٹ ویٹ ماشاءاللہ ہر رینج کا بچھڑا کھڑا ہے اس سے کم میں اگر چاہیے ہوں وہ بھی مل جائیں گے تین من میٹ ویٹ میں بچھڑا مل جائے گا چیک کریں ان کے قد کاٹ کو آنٹ ماشاءاللہ گلائیاں شلائیاں آپ کے سامنے ہیں اے ون کلیکشن یہ بلیک مش کا بڑا زبردست کلر ٹوٹل بلیک کلر میں شائننگ بڑی ہے جنوروں کے اندر اور بڑا تاندرس ہیلتھی مال ہے نوک سیپ کی ذمہ داری ہوگی اور ٹوٹل دو دانت ہے اس چیز کی بھی گارنٹی ہے کہ دو دانت ہے مال یہ نہیں ہوگا کہ ان میں کچھ چار دانت چھ دانت جنور ملے باقی آپ اپنی دسالی ویڈیو کال پہ بھی کر سکتے ہیں ان کی جو ڈیمانڈ کی ہے ڈیمانڈ بھی بڑی مناصب ہے بہت بڑی ڈیمانڈ نہیں کی انہوں نے ایک لاکھ چالی ہزار پی سے لے کے دو لاکھ بیس ہزار پی تک ڈیمانڈ ہے یعنی کہ زیادہ سے زیادہ جو بچڑا ہے وہ دو لاکھ بیس ہزار پی کا کھڑا ہے اور کم سے کم جو کھڑا ہے وہ ایک لاکھ چالی ہزار پی کا کھڑا ہے ایک چالی سے دو بیس کے درمیان ہے میٹ ویٹ جو چار من سے لے کے سات من میٹ ویٹ ہے جو آئیڈیا ہے باقی آپ ہم لوگوں پر ٹرسٹ نہ کریں میٹ ویٹ کے معاملے میں یا لائی ویٹ کے معاملے میں آپ اپنی تسلی کریں ان کی ویڈیوز مقبالیں اپنے موبائل میں اور ساتھ میں افراہیم بھائی کو بولیں کہ الگ الگ ویڈیوز دے دیں اور ساتھ میں الگ الگ ریڈ بھی شیئر کر دیں وہاں سے پھر آپ کو آسانی کے ساتھ ججمنٹ کر لیں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ بچڑا ہے اور یہ اتنے پیسے اس کی ڈیمانڈ کیا رہی ہے اور ساتھ میں افراہیم کا ایک اور بھی کہنا ہے کہ جن دوستوں کے پہلے بیانے ہو چکے ہیں جنوروں کی تسلی ہو چکی ہے اپنی بڑی مہربانی ہے کہ وہ اپنی پیمٹے کلیئر کریں اور جنور لے جائیں ایک تو جگہ کے بڑے مسائل ہیں کیونکہ اسی پچاسی کے قریب اس وقت بچڑا ان کے فارم پر کھڑا ہے اسی پچاسی کے قریب دو دانت بچڑا ہے کربانی کے لئے اور ساتھ میں توری چارہ بڑا مہنگا ہے اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اپنی امانتے ہیں وہ اپنی پیمٹے کلیئر کریں اور اپنے جنور لے جائیں باقی ان کی معلومات فائنل پرائس اور کارگو کے لئے افراہیم سے رابطہ کریں حرون آباد سے پورے پاکستان میں کارگو کی دلیوری